کیونکہ وہاں پہنجاب کر چار قسلیں ان کی ہیں جیسے گنہ ہیں کپاسے اور گندم وغیرہ بھی ہے یا چار چیزیں ہیں تو ان کے زیادہ وافت مقدار میں ان کے پاس ہے تو ان کے تو بگ جاتی ہے تو وہ کسان تو خوشحال ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہیں نصر اتنی قوانٹیٹی نہیں ہی ہمارے پاس یعنی کہ ہمارے پاس بڑے کسان کے پاس اگر کچھ تھوڑا سا گندم تھوڑی سے زیادہ ہو جائے اس کے علاوہ تو ہمارے پاس گنہ بھی نہیں اور کپا بھی نہیں ہر قسم کی سبجی ہے تو اس ہمارے کوئی ضرورت سولر کی ہے سبج کہ پیٹرول اگر میں اگر میں سبجی میں مرسال کے دور پر میں نے دو اکڑ زمین کاش کی ہے گو بھی پھول گو بھی تو سبج اگر میں پانچ روپے کلو بیچ رہا ہوں مجھ سے کوئی خرید نہیں رہا اس وقت ابھی آج کی بات کر رہا ہوں سبج کیمتے نیچے آئی ہوئے بہت نیچے کیا ہی صرف ٹوٹماتر صرف ٹکریباً یعنی کہ ٹیٹھ سو روپے کے پانچ کلو یعنی اکسو بیسو روپے کے پانچ کلو اس طرح اس حساب سے مر رہے ہیں سر تو اس وہ لوگوں کے لیے جن کے لیے یعنی جو شیر میں رہ رہے ہیں یا جو خرید رہے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے سر لیکن زمیدار کے لیے ڈوسری سر اگر میں ایک اکڑ زمین سیراب کرنا چاہتا ہوں سو ایک ایک آپ کا ہو گیا کہ اگر سولر ٹیوبہ لو تو آپ کا خرچہ نیچے آ جائے اس کے لیے سر جی ایک ایک اکڑ زمین اگر میں سیراب کرتا ہوں سر تو مجھے چار لٹر پیٹرول چاہیے سر اور اگر چار لٹر پیٹرول میں ایک ٹیم میں استعمال کرتا ہوں سر تو پنجابی گل کر رہا سر اس رائے ہوئے کہ آج مسانہ توڑتے ہیں اگر ایک پوزیشن رسی سر ہر تیسر دن میں مطلب ہے کہ اگر زمین پانی پلانا پیسی مطلب ہے اس لئے اس لئے کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک چار لٹر پیٹرول اور اس لئے کیبک میں اگر پرساں سارا گراساں سارے ذمہ دارہوں سے سولر ریلیف کرتی ہوں سار جی سب تو تیدوئی جی سار اگریکلچر آستے جیڑیاں دو عدویات ہیں سار دوائیاں جیڑیاں ہیں اس لئے سار دو مطلب ہے کہ ایک تیہے سار کہ اصلی تنکلی بھی زیادہ تر نقصان ہیں سار اگر میں پندر سو دو ہزار دیں کوئی دوائی استعمال کرنا یہ جو نوٹ کرو یہ یہ جو ہے نا نقلی دوائی ہے اس کے پر پورا کریک ڈاؤن کرنا پڑھائے گا بلکل کہہ رہے ہیں نقلی زیادہ خان صاحب اگر میں دو ہزار دیں دوائی لے کے آنا اپنے فصل سپری کرنا دو ہزار اور دو ہزار دیں دو سو دیں کم بھی نہیں کر اگر آج اللہ کرے بارش ہوئے جی سارے بیج آگے جی چوتھے نمبر تبیج جی میں بارہ ہزار دا ہک پتہ ٹماٹر دا بیج مطلب ہے بیچ کاش کیتے چھوٹی جگہ تھے تھوڑی جگہ تھے تقریباً چار پھائی اتنی جگہ تھے بارہ ہزار دا ہیک پتہ تے اوہ ہیک ادھا ایکڑ یعنی چار کنال زمین دنال میری کاشت ہونی ہے جی اوہ جد کاشت ہونی ہے تو مطلب ہے تیار ہونی تھے کم از کم اس چار کنال تے میرے پنجہ ہزار رفے خرچ ہونا ہے ساتھ دے اوکر ٹماٹو رکے اس طرح وی رپے کلو جاسن جی تے فرز کسان میں ایک سوالر ہو گیا لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے جو آپ کو یہ جو آپ بیچ رہے ہو اور جس قیمت پہ شہر میں بکھ رہی ہو اس میں بہت بڑا فرق ہے بہت فرق ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیچ میں اترا زیادہ بیچ میں کوئی پیسہ بنا رہا ہے میں نے تو یہ کر رہا ہوں میں نے تو آپ کر رہا ہوں سو ہم اس کے اوپر بھی ہم نے پورا ہم نے پورا پروگرام بنایا ہوا اس کے لیے سار یہ سبریہ اگر امپورٹ نہ ہونا تو ہمارا جو ہے نا پھر یہ عامتان زائد ہو سکتی ہے نہیں نہیں اصل میں جو مجھے سمجھا یہ نا جو ہم نے دیکھا کہ جو کسان جس چیز جو بیچتا ہے اور جو شہر میں چیز بکتی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے تو وہ جو اگر ہم مدد کر کے حکومت کسان کو ہم زیادہ پیسہ دلوا دے اور شہر میں کم کر دے ہم وہ بیچ پہ وہ جو بیچ میں پیسہ اگر اس پہ ہیں اور اسی کو پر ہم لگے ہوئے نا ہماری کوشش یہی ہے ہاں اور اسٹوریج بھی ہو جا تو وہ بھی ٹھیک۔ اسے ہی مدد مل سی نہ ماں اتنامی اچھا۔ پیٹرول ہے تو ہم نے بڑھنے نہیں دیا اس باری قیمت میں اگر راستہ ہی سولر کا سولر کی بجلی بلکہ اس سے بہت سستی ہو گئی سولر ہی کریں گے وہ ایک دفعہ لگ گیا اس کے بعد آپ کو فکر کری نا میں سوچ رہا ہوں اس میں ہم جو بھی لمبا کرزہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ رام رام سے کسٹے بھی دیتے رہو بہت سستی ہوتی جا رہی ہے بیج نے بارے سارے ہیں کہ بیج اگر دو سال پہلے بیج اگر جگہ چیز بیج دس پنچ ہزار دے آج بارہ ہزار دے کہوں جی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں باہر سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں جی اور ڈالر یہ ہے اور وہ ہے سار جی وہ مطلب ہے مسئلہ سارا مسئلہ بے گیا ساری چیز بھیجتے اور کھا مطلب ہے سولر سارے گر ترچار چیزیں بیسے فرق پڑ جائے گا بھی آپ کو تھوڑی دیر میں جو اب ہم چیزیں لے کے آ رہے ہیں نا اس میں پورا کام ہو رہا ہے کیونکہ اس پر ہم نے یہ مہنگائی جو آئی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں ہم نے جب دیکھا تو جو کسان بچا رہا ہوں کے پاس ان کو پیسہ نہیں مل رہا اور بیچ میں شہر والے شور بچا رہے ہیں مہنگے ہو گئے ہیں کسان کو کچھ بھی نہیں مل رہی ہے کچھ بھی نہیں مل رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے